اس کے بعد یہ جو انظام لگایا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہو اس کے ساتھ کبھی کوئی اچھا سلوک نہ کرو یہ کہاں ہے جہاں پاو قتل کر دو فرمایا گیا لا ينحاكم اللہ وان اللہین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکمن تبروہم و تقسطوئیلئین ان اللہیو بالمقسطین اگر تمہارا دوست اور تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہے ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو بدھیسٹ ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اللہ حکم دیتا ہے روکتا نہیں کہ تم ان کے ساتھ حسر سلوک نہ کرو تم اس کے ساتھ حسر سلوک کر سکتے ہو لیندین کا معاملہ کر سکتے ہو اس کے دکھ درد میں شریک رہ سکتے ہو اگر تمہارا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے اگر وہ بھوکا سو گئے اور تم پیٹ بھر کے سو گئے تو قیامت کے دن تمہارے پڑوسی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا پڑوسیوں کے تین قسم ہے ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان اور ایک رشتے دار اگر غیر مسلم ہے تو ایک حق تمہارا تمہارے اوپر اس کا ہو گیا حق جوار اب تمہاری ذات سے اس غیر مسلم پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے وہ بھوکے پیٹ سو گیا اور تم پیٹ بھر کر کے سو گئے کل قیامت کے دن اس پڑوسی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو ایک حق اس کا تمہارے اوپر حق جوار پڑوس کا حق اور اگر مسلمان ہے تو دو حق ایک حق جوار ایک حق اسلام اور اگر رشتے دار ہے تو تین حق حق جوار حق اسلام حق قرابت تین قسم کا حق ہو جاتا ہے بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں کبھی فساد کا موقع آ جائے امنوں سکون درہم برہم ہو جائے اور آپ کے محلے میں کوئی غیر مسلم ہو ہندو ہو ییسائی ہو کسی بھی مذہب کماننے والا ہو تو اسلام حکم دیتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو اور باقاعدہ اس کو امن قیم کے اندر پہنچا دو تمہاری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے چاہیے اس وجہ سے اس کو قتل مت کرو کی کتنہ ہے اسلام اس طریقے سے اپنا سینہ اپنا دل فراخ رکھتا ہے اور اتنا کشادہ رکھتا ہے اسلام کسی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا کہ یہاں کمزور لوگ ہیں ان کو قتل کر دو تمہارے محلے میں تمہارے دائرے کار میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کی تم حفاظت کرو اسلام اس کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تم سے لڑتے نہیں تمہارے آس پاس رہتے ہیں کئی دکان کھول لیے تمہارے محلے میں کسی غیر مسلم نے تو فساد کے وقت میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہئے تم باقی تو اس کی حفاظت کرو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اسے تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہئے یہ اسلام کا حکم ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں بھی مشرقہ تھی کافرہ تھی وہ آئیں تو مسئلہ پوچھنے کے لئے فوراں حضرت اسمہ آگئی نبی جمع صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کہ اللہ کی رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھئے تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور کہا کہ اللہ کی رسول میری معانی ہے وہی مشرقہ اور جو کافرہ مشرقہ ہیں تو آفاثل ہوا کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ کافر ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے کروں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نائے اگرچہ وہ کافرہ ہے اگرچہ وہ مشرقہ ہے مگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو پتائیے چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث بھی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قرآن کے آیت بھی بتاتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنی ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دو اور حیرت ہوتی ہے یہ بات سن کر کے ہمارے کچھ دائی ہیں ایک کو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک اور دائی ہیں محمد علی ہیں یہ محنت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلم بھائیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پڑے غور سے ہماری باتوں کو سنتے ہیں ان سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کچھ اسلام کی باتیں بتانے کے لیے آئے ہیں یہاں تک کی کلیکٹر وہ بھی ٹائم دیتا ہے کہ اس ٹائم پر آئیے اور آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں سننے کے لیے تیار ہیں بتائیے لیکن ہمارے بھائی جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں وہ ایک بات بھی قرآن و حدیث کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے بتائیے آپ ہمارا غیر مسلم بھائی اسلام کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے خاموشی سے سنتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے آپ لوگ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھئے باقادو بولتا بھی ہے آپ بتائیے لوگوں کے سامنے رکھئے یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا رویہ ہے مسلمانوں کے تعلق سے اور خود ہم آپس میں کس طرح لڑ رہے ہیں دیکھئے قد قامتی صلاح پر نہیں اٹھا مارپیٹ جالو ہو گئی مارپیٹ شروع ہو گئی اور مسئلہ پولیس وشتیشن تک پہنچ گیا یہ ہے مسلمانوں کا معاملہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں آئیں ہوئیں اگرچہ کافرہ ہیں لیکن ان کے ساتھ تم مسلم سلوک کرو تو